السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope you all are doing well الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں میری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں ہمیں بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں آج کا ویلوگ بہت ہی سپیشل اور زبردست ہونے والا ہے اس لیے ویلوگ کو ان تک ضرور دیکھئے گا لائک یہ بغیر مت چاہئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں چینل کو سپورٹ کریں آج کا ویلوگ جو ہے وہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے اس لیے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو چلیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ اپنا سامر کولیکشن شیئر کروں گی گرمیوں کے کپڑے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے جو ہے ڈریس نمبر ون کی بات کر لیتے ہیں ڈریس نمبر ون جو ہے یہ بلو کلر کا ڈریس ہے یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا ہے اور بہت ہی پیارا سا یہ کلر ہے اور بہت ہی پیارا اس کا فیبریک ہے مطلب بلکل سوفٹ سا فیبریک ہے اور اس طرح جو ہے وہ سائٹ پر ہم نے یہ پائپنگ لگوائی ہے اور شرٹ کی اوپر جو ہے وہ بلکل اچھی اور باریک سی جو ہے نا وہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے دھاگے کی بہت ہی لائٹ سی اور بہت ہی پیاری سی جو ہے نا اس کے اوپر یہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے زیادہ ہیوی اور فینسی ڈریس نہیں ہے بہت ہی پیارا سا ڈریس ہے اور بازو پر بھی اس طرح سے جو ہے نا وہ پائپنگ لگوائی ہوئی ہے تو یہ پائپنگ جو ہے یہ دوپٹے پر بھی لگی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ میچ کر کے ہم نے شرٹ پر لگوائی ہے ٹراؤزر بلکل سیمپل سا ہی ہے دوپٹا یہ ہے اس کو پتہ نہیں جارجیٹ کا دوپٹا کہتے ہیں یا شیفون کا دوپٹا کہتے ہیں تو یہ وہ دوپٹا ہے دوپٹے پر بھی دیکھیں بلکل جو ہے وہ اس طرح سے دھاگی کی کڑائی ہوئی ہے اور دوپٹے کی سائٹ پر بھی پائپنگ لگی ہوئی ہے تو اسی سے میچ کر کے پائپنگ جو ہے ہم نے شرٹ پر لگوائی ہے تو یہ اوورال ڈریس ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں ڈریس نمبر ٹو کی تو یہ بھی بہت ہی پیارا سا کلر ہے بادامی کلر میں یہ ڈریس ہے اور بلو کلر کا جو ہے اس کی گلے پر تھوڑا بہت امروائیٹری ہوئی ہے کڑائی ہوئی ہے بلو کلر کی اور تھوڑی بہت جو ہے نا وہ گولڈن ٹچ بھی دی ہوئی ہے کڑائی میں تو بلو کلر کی ہم نے اس کے ساتھ پائپنگ لگوائی ہوئی ہے کیونکہ بلو کلر میں اس کی اوپر جو پرنٹ ہوا ہے نا پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی بلو کلر میں ہے تو بلو کلر کی ہم نے سلکی پائپنگ اس کے ساتھ لگوائی ہے بہت ہی پیاری سی لگ رہی ہے وہ پائپنگ بھی اور یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو کلر ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرنٹ ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکن اور بلو کا تھوڑا بہت کمبینیشن ہے تو بہت ہی پیارا سا یہ ڈریس ہے اور یہ میری خالہ نے مجھے گفٹ کیا اور یہ میں جو ہے اس کا گلہ آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا رہی ہوں تو سمپل سا یہ بھی ڈریس میں نے سٹچ کروایا ہے اور اس کے ساتھ جس کا ٹراؤزر ہے وہ پلین ٹراؤزر ہے اور اس طرح سے جو ہے میں نے سمپل سا اس ٹراؤزر کو بھی بنوایا ہے تو یہ اوورال ڈریس ہے سکن کلر کا اور بلو کلر کا تھوڑا بہت اس کے ساتھ کمبینیشن ہے تو یہ ڈریس آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اب آ جاتا ہے تھرڈ ڈریس تو تھرڈ ڈریس جو ہے یہ بھی بہت ہی پیارا ہے گرین اور وائٹ کلر کا جو ہے وہ پرنٹ ہوا ہے پرنٹ شرٹ ہے یہ کھاڈی کا ٹو پیس ڈریس لیا تھا میری امی نے میرے لیے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے ٹراؤزر میچ کر کے لیا وائٹ کلر کا نا تو بہت ہی پیارا یہ ڈریس سٹچ کیا میری امی نے اور تھوڑا بورٹ جو ہے اس کو ڈیزائن بھی کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے نا سموسو والا ڈیزائن بنایا میں تو اس کو سموسا ہی بولوں گی سائٹ پر جو ہے وہ پائپنگ لگائی ہے سلکی میچ کر کے گرین کلر میں ہی اور نیچے جو ہے وہ اس طرح سے سموسے لگائے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا سا ڈریس ہے بہت ہی لائٹ سا مطلب ہے ہلکا فلکا سا ڈریس ہے یہ بہت ہی اچھا فیبرک ہے اس کا ٹراؤزر پر جو ہے کچھ اس طرح سے ہلکا سا ڈیزائن کیا گیا ہے تو زیادہ تر ڈریسز جو ہیں وہ میری امی خود ہی لیتی ہیں میرے لیے اپنی پسند کے اور پھر بہت ہی پیارے پیارے سے ان کو ڈیزائن کر کے سٹچ کر کے مجھے بھیجوا دیتی ہیں تو اس دفعہ ہم لوگ خود گئے ہوئے تھے تو اس لیے جو جو ڈریسز انہوں نے میری لیے ہوئے تھے سٹچ کر دیے اور پھر میں لے آئی ساتھ اور اب جو ہے وہ میں ایت پر پہنوں گی پھر آپ سب لوگوں کو بھی دکھاؤں گی تو یہ والا ڈریس آپ لوگوں کو میرا کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اب آ جاتا ہے جی فورت ورن ڈریس تو یہ ڈریس بھی بہت ہی پیارا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکائپ بلو کلر میں یہ ڈریس ہے گلے پر جو ہے وہ ہلکی پھلکی سی ایمبروائیٹری ہوئی بھی ہے بلو کلر میں اور گولڈن کلر میں گلہ جو ہے وہ سمپل سا گول سا بناوا ہے اس کے بعد سی بازو پر بھی یہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے ییلو پرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیس میچ کی ہے می نے اور یہ جو ہے نا سائٹ پر بھی لیس لگائی بھی کیونکہ بلکل بھاریک سی لیس ہے تو اس لیے بہت پیاری لگ رہی ہے ییلو کلر جو ہے وہ اس پہ اٹھ کے آ رہا ہے راؤزر کا ڈیزائن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بناوا ہے بہت ہی پیارا سا ڈراؤزر بھی بناوا ہے ڈپٹا جو ہے وہ اس طرح سمپل سا ڈپٹا ہے پیکو ہی ہوئی ہے ڈپٹے کو لون کا ہی ڈپٹا ہے تو یہ والا ڈریس بھی میری امینہ ہی سلائی کیا ہے بہت ہی پیارا سا اس کو ڈیزائن کیا ہے اور بہت ہی پیارا سا اس کو سٹچ کیا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے اور ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے تو بس یہ سمپل سمپل سا ہی ڈیزائن میں بنواتی ہوں زیادہ ڈیزائن نہیں بنواتی جی تو اب آ جاتا ہے فیفت ڈریس تو یہ میرا فیورٹ ڈریس ہے مسترڈ کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا پسندیدہ کلر ہے یہ یہ ڈریس جو ہے میں نے ریڈی میٹھی لیا ہے بہت پیارا سی ڈریس ہے دیکھیں اس کی ایمبرائیٹری چیک کریں گلے پر بھی ایمبرائیٹری ہوئی ہے بہت پیاری سی بہت باریک سا کام ہے داگے کا اور بالکل یہ شیشے کی طرح ستارہ یا جو بھی لگاوا ہے شائن جو ہے نا بالکل شیشے کی طرح ہی دے رہا ہے اس کے بازو پر بھی ایمبرائیٹری ہوئی ہے اور اس کے بازو بہت پیارے ہیں اور بہت پیارا سا یہ سوفٹ سا ڈریس ہے فیبرک بہت اچھا ہے اس کا لون کوٹن میں یہ ڈریس ہے اور دیکھیں شرٹ کی سائیڈ پر بھی ایمبرائیڈری ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ٹراؤزر پر بھی یہ دیکھیں تھوڑی بہت جو ہے ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور دور سے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ شیشہ لگا لیکن یہ شیشہ نہیں ہے اس کے بعد جو پٹہ اس کا بلکل سیمپل سا ہے بلیک کلر کا تو بہت پیارا سا یہ کمبینیشن ہے مجھے یہ ڈریس بہت اچھا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس کیسا لگا اب آ جاتا ہے جی سکس ڈریس تو یہ بھی بہت پیارا سا ڈریس ہے اور لائٹ سا کلر ہے گلے پر اس کی ایمبرائیڈری ہوئی ہے باقی شویٹ پر جو ہے وہ بلیک پرنٹ ہوا ہوا ہے گلہ جو ہے وہ اس کا سیمپل سا ہی بنا ویسا بھی ڈریس کے گلے جو ہیں وہ میرے سیمپل سی بنے گلے پر تھوڑی بہت امبرائیڈری ہوتی ہے تو پھر یا وہ گول گلہ ہوتا ہے یا پھر وہ بھی بن جاتا ہے تو بلیک کلر کی امبرائیڈری سے جو ہے یہ لیس میچ کی ہے یہ ڈریس بھی میری امی نے ہی سلائی کیا ہے میرا تو یہ بھی بہت پیارا سا کلر ہے لائٹ کلر ہے سمر میں ویسے بھی لائٹ کلر پہننے چاہیے اچھے بھی لگتے ہیں اور زیادہ ہیٹ بھی observe نہیں کرتے یہ لائٹ کلر اس کے بعد ٹراؤزر کی بات کریں تو ٹراؤزر پر تھوڑا بہت ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں تو ٹراؤزر بھی کافی اچھا ہے اس کا یہ لائنز لگیویں ہیں ڈیزائن بناوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دکپٹہ اس کا بلکل سمپل سا ہے اور سمپل سی پیکو ہی ہوئی ہے اس ڈریس کی تو یہ ڈریس بھی بہت اچھا اور بہت لائٹ سا یہ ڈریس ہے آپ لوگوں کو یہ ڈریس کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جی تو اب آ جاتا ہے سیونتھ ڈریس تو یہ بھی بہت پیارا سا ڈریس ہے اور کلر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں یہ ڈریس ہے اور گلہ اگر اس کا دیکھا جائے تو گلے پر جو ہے وہ بلکل باری باری سے موتی بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو امبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے وہ ہے سکین کلر میں اور پنک کلر میں ہے تو اس ڈریس کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ بھی بہت ہی پیارا ہے سکین کلر کی اس کے ساتھ لیس لگائی ہوئی ہے کیونکہ سکین کلر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹھ کے آ رہا ہے اور اس طرح کے ڈریسز کو میرے خواہ سے جیکارڈ کے ڈریسز کہتے ہیں یہ میں نے لاسٹ یئر لیا تھا لاسٹ یئر ان کا جو ہے نا وہ بڑا فیشن ان ہوا تھا وہ ٹرینڈ میں جا رہے تھے یہ جیکارڈ کے ڈریسز تو یہ میں نے لاسٹ یئر لیا تھا اس کے بعد جو اس کا ڈوپٹا ہے وہ دیکھیں پنک کلر میں ہے اور کافی ہیوی ڈوپٹا ہے اس کا نیٹ پر بناوا ہے بہت ہی پیارا ڈوپٹا ہے اس کا تو یہ پنک اور بلو کلر کا کمبینیشن ڈریس ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈریس ہے راؤزر پر بھی وہی لیس لگی ہوئی ہے جو شرٹ پر لگی ہے اور راؤزر پر جو ہے وہ اس طرح سے سمپل سا ڈیزائن ہوا ہوا ہے تو یہ ڈریس بھی بہت ہی پیارا سا ہے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا جی تو اب آ جاتا ہے ایتھ ڈریس تو یہ بھی بہت ہی پیارا سا ڈریس ہے آٹھوان سوٹ ہے یہ اور یہ ہے جی گری کلر میں آپ کو میرے سامر کلیکشن میں لائٹ کلر ہی ملے ہوں گے گری میرے خال سے یہ میرا سیکنڈ ڈریس ہے لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کلر چینج ہے تو یہ والا ڈریس تھی بہت ہی پیارا سا ڈریس ہے کورٹن پر یہ سوٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ بازو میں اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوا ہے کٹ والے بازو بنا آکے تو سینٹر میں جو ہے نا وہ لیس لگی ہوئی ہے تو یہ والا ڈریس جو ہے یہ میرے مامو لوگوں نے مجھے گفت کیا تھا یہ میری کزن نے خود ہی سٹیچ کیا ہے کورٹن کا ڈریس ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ اس کی ایمبرویٹری ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈریس ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ والا ڈریس بھی تو یہ بہت پیارا سا جو ہے نا سٹیچ بھی ہوا ہے لیس بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی جو بازو میں ڈیزائن ہوا ہے نا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے تو جو لیس بازو پر لگی ہوئے وہی جو ہے شرٹ کی نیچے والی سائٹ پر لگی ہوئی ہے دامن پر اور ٹراؤزر جو ہے وہ اس کا بلکل ہی سمپل سا ہے ڈپٹا ہے اس کا جو ہے نا وہ دیکھیں کتنا پیارا ڈپٹا ہے یہ نیٹ کا ہی ڈپٹا ہے اور کمبینیشن میں ہے ڈپٹا تو گری کلر اس میں آرہا ہے اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ یہ ہی میچ کیا تو اس لیے ڈپٹا بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ جو ہے فول ڈریس ہے یہ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا جی تو اب آ جاتا ہے جی نائنٹھ ڈریس ناوہ سوٹ تو یہ ہے جی ریڈ اور گولڈن کلر کی کمبینیشن میں ڈریس ہے کورٹن کی یہ شرٹ ہے اور میرے خالصے اس کو پیپر کورٹن کہتے ہیں ایمبرویڈری آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں بلو کلر کے بھی پھول بنے ہوئے ہیں باقی گولڈن کلر زیادہ اس میں آپ کو شہر ہے تو اس کا جو گلہ ہے وہ اس طرح سے بناوا ہے بٹن لگائے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے اس کے ساتھ کولڈن کلر کی ہی پائپنگ لگی ہوئی ہے اور کپڑا جو ہے مطلب کورٹن کا ہے تو اس کے نیچے شمیس بھی لگی ہوئی ہے تو یہ کچھ اس طرح کا کپڑا ہے بلکل باریک سا پیپر کورٹن میرے خالصے اس کو بولتے ہیں تو یہ بھی بہت پیاری سی شرٹ ہے یہ ڈریس پہناوا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کے ساتھ جمع وار کی جو ہے نا وہ شلوار ہے ٹراؤزر ہے جمع وار کا یہ ٹراؤزر لیا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا ڈوپٹا ہے اس کا یہ بھی نیٹ کا سلک کا ڈوپٹا ہے اس کے ساتھ جی تو آور آل جو لک ہے وہ اس ڈریس کا کچھ اس طرح سے ہے کیسا لگا آپ لوگوں کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اب آ جاتا ہے جی دسما سوٹ اور یہ بھی بہت پیارا سا ڈریس ہے بہت پیارا کلر ہے لائٹ کلر ہے آنکھوں میں تھندک پہنچانے والا کلر ہے بہت ہی خوبصورا سا یہ ڈریس ٹیچ ہوا ہوا ہے شرٹ میں آپ کو کہیں بھی پرپل کلر نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن ہم نے اس کے ساتھ پرپل کلر کی ہی لیس لگائی ہے تو یہ فرل والی لیس لگی ہوئی ہے بازو پر اور بہت ہی پیارا سا سمپل سا ڈریس ہے یہ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں چاکس پر ہم نے دامن پر بھی ہم نے یہ ہی پائپنگ لگائی ہے پرپل کلر کی تو دیکھیں بلکل بھی آکورڈ نہیں لگ رہا بلکہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کلر اٹھ کے آیا ہے اس پر اگر ہم وائٹ کلر کی اس کے ساتھ لیس لگاتے تو وہ بلکل بھی اچھی نہ لگتی تو یہ کلر اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد دوپٹے پر بھی ہم نے پرپل کلر کی ہی پیکو کروائی ہے تو اس طرح سے یہ ڈریس جو ہے وہ مکمل ہوا تو یہ ڈریس بھی بہت ہی پیارا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس کیسا لگا اس کے بعد یہ آجاتا ہے 11 ڈریس تو یہ والا ڈریس جو ہے یہ لیلن میں ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا تو یہ کونسا کلر ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا تو اس ڈریس پر جو ہے نا ایمبرائیڈری کلر پر تھوڑی بہت ہوئی بھی تھی تو وہ مہرون کا لڑکی تھی اس لیے اس کے ساتھ مہرون کا لڑکی ہی لیس بھی لگی ہوئی ہے اور پائپنگ بھی لگی ہوئی ہے تو یہ ماری لیس بہت پیاری سی ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ لیس دکھا رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی یہ لیس بہت پیاری لگی یہ تھوڑی بہت نہاپس میں اٹکی ہوئی تھی تو یہ لیلن پر یہ ڈریس ہے اور بہت ہی پیارا سا یہ ڈریس ہے تو یہ دیکھیں مجھے زیادہ اس کی لیس بہت اچھی لگتی ہے تو مہرون کلر کے ساتھ ہم نے یہ میچ کر کے تو یہ اس کی لیس لگائی ہے ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل سا ہے بازو پر بھی یہ لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں گلے میں تھوڑا بہت مہرون تھا تو اس سے ہم نے میچ کر کے یہ کیا ہے اور دپٹے پر بھی بلکل یہ باریک سی لیس لگی ہوئی ہے ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل سا ہے تو یہ جی 11 ڈریس ہے یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جی تو اب بات کر لیتے ہیں 12 ڈریس کی اور یہ last ڈریس ہے اور یہ ہے جی red کلر کا اور white کلر کی اس کے اوپر کا ڈائیویوی ہے white کلر کی اس کے نیٹ کے بازو ہیں اس کے بعد دپٹہ بھی اس کے ساتھ white کلر کا ہی ہے تو آج کا جو ویلوگ ہے نا یہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے اور اس کی وائس آور میں بھی مجھے بہت ٹائم لگا ہے اس لئے آپ لوگ لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو بس یہی تجھی میرا آج کا ویلوگ اور یہی تجھی میری سیمپل سی سامر کلیکشن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویلوگ تھوڑا سا بھی اچھا لگیا تو لائک ضرور کیجئے گا اس ویلوگ کے پیچھے میری بہت محنت ہے پورے دن کی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے دسپوائنٹڈ نہیں کریں گے لائک ضرور کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تو بس اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ اینڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اپنے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ